اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل ورلڈ آف سارا زو بیر امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کی جو ریسی پی لے کرائی ہوں وہ بہت مزیدار قسم کا ہوم میڈ پیزا چکن فجتہ پیزے کی ریسی پی لے کرائی ہوں جو کہ بہت ہی مزید اور بہت ہی ایزی بنتا ہے تو جی آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جی انگریڈینٹس ہم نوٹ کر لیتے ہیں ہاں میں نے لیا ہے دو میجرنگ کپ میں تھا اس میں میں نے اپڈال دیا ون ٹیبل سپون ایسٹ اور جی ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل آپ برڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور جی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے اور جی ون ٹی سپون اس میں میں نے شگر ڈالی ہے اور ساتھ ہی میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں یوگرٹ ڈال دیا ہے تو جی یوگرٹ سے دو جو ہے وہ بہت ہی اچھی بنتی ہے اور میں اس کو بنا رہی ہوں دو کو وم ملک سے بہت زیادہ تھنڈا نہیں اور بہت زیادہ گرم پینا ہو بس ہلکا سا نیم گرم دودھ ہو جس سے آپ نے اس دو کو بنانا ہے تو جی اس کو ہم بہت اچھے سے کریں گے مکس اور آپ کے مدد سے اس کو دو بنائیں اور ایسٹ جو ہے وہ اسٹن ایسٹ تھی تو اس لیے ہم نے اس کو پہلے سے جو ہے وہ ڈپ نہیں کیا تو اور دو ہماری تیار ہو گئی ہے اس پہ ہم ذرا سا آلیب آل لگا کے اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے کسی روم ٹیمپریشی جگہ پہ نہ آپ نے فریج میں نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت گرم جگہ پہ کسی بھی روم ٹیمپریشی جگہ پہ رکھنے تو جی میں نے لیا ہے بانلیس چکن ساتھ ہی میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ اور آئل اور ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے یہ چکن فجیتہ مسالہ آپ کوئی بھی دکہ مسالہ نہیں تو آپ گھر کے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں تو جی میں نے ڈالا ہے آئل ٹو ٹیبل سپون اور آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو ہم کریں گے بہت اچھے سے میکس اور بہت زیادہ آئل ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اور بہت کم بھی نہیں نومل سا آئل آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا اب میں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے اور چکن کو کرنے میں بہت ہی اچھے سے میکس اور میکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے مسالہ آپ چاہے تو شان کا مسالہ آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی بھی آپ ٹکہ بوٹی مسالہ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کھئے کے مسالے بھی یوز کر لیں اس کو ہم ڈھک دیں گے ہلکی آنچ میں اور اس کا اپنا پانے نکلے گا چکن کا اور یہ دیکھیں جی اس کے بعد ہم تیز آنچ میں بھنیں گے چکن ہمارا گل چکا ہے تو جی سارے انگریڈنٹ ہمارے ہو گئے ہیں بہت کچھ میں نے لے لی تھی ریڈ سوس پیزا سوس اور وائٹ سوس دونوں ہوم میٹ ہیں اس کے بعد شملا میچ کٹ کر دی تھی جو بھی آپ کے پاس اویلے پیلو آپ وہ یوز کر لیجئے آلیفز تھے میرے پاس جیلپینو تھی اور پیاز دا اور تو جی دو ہماری ہو گئی ہے بے کل ریس ہو گئی ہے اس کو ہم کریں گے اگین بہت ہی اچھے سے گوندیں گے جیسے دوبارہ ہم گونتے ہیں آٹے کو اور اس کو ہم دو حصوں میں کر دیں گے اور دو حصوں میں کرنے کے پاس جو ہے ہم اس کو بہت ہی اچھے سے جو ہے وہ پیڑا بنائیں گے اور پھر ہم اس کو بھیلیں گے میک شور میک شور آپ اپنا جتنا تین رکھنا چاہتے ہیں یا جتنا آپ آپ کی پیزا ٹری ہو سراخ اور یہ آپ محسلے کریں گے تاکہ دو جو ہے وہ نیچے سے بہت اچھے سے سکھے اور بہت اچھے سے بنے اس کے بعد جی میں نے ہومیٹ ریڈ ساوس جو ہے وہ پیزا ساوس وہ لگا لیے وائٹ اور ریڈ دونوں ساوس کی میرے سیپی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں جی فکون کی مدد سے ہم نے ہومیٹ پیزا ساوس ریڈ کلر جو ہے وہ لگا دیے میں اس میں وائٹ ساوس پہ لگا لیے کیونکہ اس سے بہت ہی زیادہ جوسی اور بہت ہی مزے کا بنے گا بہت ڈیفرنٹ سٹائل کا پیزا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا وائٹ ساوس جو ہے وہ میں نے اس پہ لگا دی ہے بہت ہی اچھے سے آپ نے اس کو لگانا ہے میک شور آپ نے وائٹ ساوس کے ساتھ ٹرائے ضرور کرنا ہے مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجے گا اس کے بعد میں نے دال دی ہے چیز اور چیز دارنے کے بعد چکن اور جو بھی آپ کی ویجز ہیں وہ آپ تمام ویجز جو ہیں وہ آپ ڈیکوریٹ کر لیں تو جی یہ دیکھیں اسی طریقے سے تمام ویجز جو ہیں وہ میں ڈیکوریٹ کر لی ہیں اب ہم مزید اس کے اوپر چیز دالیں گے پیزے کے اوپر جتنی چیز ہو اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور اتنا ہی چیزی اور جوسی بنتا ہے تو جی آون میں نے پہلے پری ہیٹ کر دیا تھا وانیٹی ڈگری پہ ٹوئنٹی فائف منٹس کے لیے اور اب میں اس کو وانیٹی ڈگری پہ رکھ رہی ہوں آلماس ٹوئنٹی منٹ کے لیے میں آپ کو ادوائز کروں گی کہ بیچ میں آپ چیک کرتے رہیے گا پیزا ہمارا ہو گیا ہے ریڈی بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے ڈو آپ دیکھیں کتنی اچھی یہ بنی ہے بہت ہی چیزی اور جوسی یہ پیزا ہے آپ لوگ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈ پیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا میرے چینل کو اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور انداز کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت تیچھئے اللہ نکے پان